اسلام علیکم ناظرین اکرام آج کے ویلاگ میں ہم دو اہم خبروں کے بارے میں بات کریں گے اکتوبر کا مہینہ اشروع ہوتی پاکستانی سیاست کی جو ہواوں کا روخ ہے وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے عمران خان صاحب جو فینل رونڈ ہے جو اسلامباد لانگ مارچ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آنے والے سات دنوں میں وہ تاریخ کا اعلان کریں گے کہ کب اسلامباد پہنچنا ہے کب میرے کارکنوں ہیں ڈی چوک پہنچنا ہے اس حوالے سے عمران خان جو ان کے ایم این اے ہیں جو منتخب نمائن دیا ہیں جو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ ان کو ہدایت جاری کر چکے ہیں کہ آپ اپنے حلقے میں جائیں کارکنوں کو موبیلائز کریں کارکنر میٹنگ رکھیں ریلیاں نکالیں تاکہ جو لانگ مارچ ہم کریں گے اسلامباد کا رخ کریں گے اس وقت زیادہ سے زیادہ کارکن لے کے اسلامباد پہنچیں تاکہ جو حکومت ہے جو پی ڈی ام حکومت ہے اس پر زیادہ سے زیادہ پریشر بڑھائیں تاکہ وہ فل فور الیکشن کا اعلان کریں اور سیکنڈ نمبر پر ناظرین جو میرے پاس اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا سات روزہ دورے پر اس وقت امریکہ پہنچ چکے ہیں گو کہ یہ دفاعی معاملات ہیں ملکی دورے چلتے رہتے ہیں لیکن اس وقت یہ جو ٹائمنگ ہے بہت زیادہ اہم ہے اس وقت آپ ملکی حالات دیکھ رہے ہیں ایک طرف سیاسک شدگی ہے اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے آخری پچپن ایام رہے گئے ہیں اس کے بعد نئے آرمی چیف کو تحیناتی کا معاملہ ہے وہ بھی سوچ و بجار اب جاری ہے مختلف حلقوں میں لیکن آپ اندازہ لگائیں پاکستان کا جب آرمی چیف منتخب ہوتا ہے ایک عمومی رائی یہ ہے کہ جب تک امریکہ اس میں راضی نہ ہوں مشاورت میں امریکہ شامل نہ ہوں تب تک پاکستانی آرمی چیف کا اعلان نہیں ہوتا اس حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو مروم جنرل حمید گل اکثر کہا کرتے تھے کہ میں اسی وجہ سے سینارٹی پر نہیں آیا کیونکہ میں امریکہ مخالف ایک بیانیہ رکھتا تھا اب گو کہ میں پہلے بھی ارض کر چوں ہوں یہ دفاعی معاملات ہیں لیکن یہ ٹائمنگ بہت زیادہ اہمیت کامل ہے ایک روزہ دورے پر چیف آف آرمی سٹاف نہیں پہنچے ہیں بلکہ دو روزہ نہیں پورے سات دن کے لیے امران آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ امریکہ میں موجود ہوں گے وہاں پر مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے اور اس سے سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے جو اس وقت آرمی چیف نئے آرمی چیف تینیاتی کا معاملہ ہے سوچو بچار جاری ہے امران خان کہتے ہیں کوئی نیوٹرل آج ہے اس کے ساتھ جاتھ جو پی ڈی ایم کا موقف ہے وہ بھی اس وقت کافی زیادہ سیاسی خشیدگی کا ملک شکار ہے اب دیکھنا یہ ہے امران خان فینل رونڈ کا جب اعلان کریں گے دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں رانہ سنولہ بھی بار بار اظہار کر رہے ہیں کہ کسی صورت امران خان کو میں اسلامباد آنے نہیں دوں گا جو تیاری ہیں وہ حکومت کی طرف سے اس وقت جاری ہیں کنٹینر اسلامباد مانگوا لیے گئے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ فورسز بلوستان سے مانگوا رہے ہیں وفاق حکومت کی جانے سے جو اسلامباد پولیس ہے ان کو بھی ہدایت جاری کر رہے ہیں کہ آپ تیاریاں مکمل کر لیں اگر امران خان صاحب اسلامباد کا رخ کر دیں تو اسلامباد میں ان کو آنے نہیں دیں گے اس تمام تر صورتیال میں ناظرین جو دو باتیں ہیں میں پہلے بھی ارز کر جوں ایک امران خان جو فینل کال دینے جارے ہیں اور ایک آرمی چیف صاحب جو ان کے پچپن یام رہے گئے ہیں اس وقت بطوری آرمی چیف وہ امریکہ میں موجود ہیں لیکن اس تمام تر صورتیال میں جو اسحاقڈار صاحب ملک واپس آئے ہیں کل رات جو قیمتوں میں کمی پہلی بار ناظرین کمی ڈیزل اور پٹلول کی قیمتوں میں اب پہلے تو ہم یہ سنتے تھے جب بھی یہ پی ڈی ایم حکومت جب یہ ہم شہباز شیف وزیراعظم بنے ہیں روز ڈیلی بیس پہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ کم اشیاء خردروش ہو گئے جو بھی گھریلی استعمال کی چیزیں ہیں ان کی کمتوں میں اضافہ ہوتا تھا لیکن کل رات یہ پہلی بار ہوئے جب اسحاقڈر واپس آئے ہیں کچھ نہ کچھ پٹلول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اس وقت چاہے جو پاکستانی قوم ہے وہ ہیکرز کی جانب دیکھ رہے ہیں یا عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں یا نیوٹرل کی جانب دیکھ رہے ہیں لیکن یہ چیز کافی زیادہ اہمیت کامل ہے کہ ساکھڈر واپس آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں مریم نواز صاحبہ بھی بائیزت بری ہوئے ہیں کیپٹن سفتر صاحب بھی بائیزت بری ہوئے ہیں اور اب یہ عمومی حلقوں میں یہ رائے ہیں کہ شاید چند ہی عام ہیں نواز صاحب بھی ملک واپس پہنچ جائیں کیونکہ نواز صاحب اس وقت یہ بیماری کا کہہ کر ملک سے باہر گئے تھے علاج کروانے کے گھر سے لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ یہ بیماری کا سربیانہ تھا خود گرفتاریوں سے بچنے کے لیے کیسی سے بچنے کے لیے بیرونوی ملک فرار ہوئے ہیں لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید جو نیوٹرل ہیں جو مقدر حلقے ہیں وہ اسی کوش میں ہیں کہ نواز صاحب بھی آجائے عمران خان بھی میدان میں ہیں تاکہ جس کو بھی عوام سیلیکٹ کرے وہ ایک میدان بنا کے جائیں نواز صاحب بیرونوی ملک کو عمران خان کے لیے کھلا میدان نہ چھوڑیں ہو سکتا ہے کہ چند ہیام میں نواز صاحب ملک واپس آجائیں اور الیکشن کے حوالے سے اب بھی مختلف حلقوں میں یہ بات گردش میں ہے کہ جلد ازد الیکشن کا اعلان کریں تاکہ جو نئی حکوم آتا ہے جو اس وقت ملک میں کشیدگی ہے جو بہران ہے اس کا کسی نہ کسی طرح خاتمہ ہو لیکن ایک طرف نیوٹرل ہے تمام طرح نظریں جی ایچ کو کی جانب ہے پاکستانی قوم کے کیونکہ ملک کی فیصلے زیادہ زیادہ اس وقت تھا جی ایچ کیو میں ہو رہے ہیں طاقت کا جو سرچشمہ ہونا تو یہ چاہیے جو عوام ہے طاقت کا سرچشمہ لیکن اس وقت نیوٹرل ہی کردار ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ ناظرین ہم آنے والے ویلاگ میں آپ کے ساتھ مزید حقائق رکھیں گے مزید جو لیٹس تازہ تینی خبریں ہمارے پاس آئیں گے ہم وہ آپ کے ساتھ رکھی گے لیکن اس وقت چونکہ میں دو خبریں اہم ترین عمران خان آنے والے سات دنوں میں لانگ مارس کا اعلان کریں گے ڈیٹ اناؤنس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے امریکہ میں جو جنرل کمر جاویز باجوہ صاحب کر رہے ہیں وہ بھی کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے